گھر میں پڑی ہوئی صرف دو چیزوں سے جب آپ اتنے مزیدار سنیکس بنائیں گے تو یقین کریں گھر والے حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ سنیکس کس طرح سے بنائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں تو لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ نیو اور یونیک سٹائل سے ایسے علو کے سنیک جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہے ایک باول اس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو کپ میدے کے میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹی سپون اجوائن اجوائن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بھی بہت اچھا آتی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں گھی تقریباً دو ٹیبل سپون میں اس میں گھی ایڈ کروں گی تاکہ جو ہمارے سنیک ہیں وہ کرسپی بنیں اور پرفیک بنیں اگر آپ کے باس بٹر ہو تو آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو گھی ہے وہ اچھے سے میدے کے ساتھ مکس ہو جائے جب تک میدے کے ساتھ اچھے سے گھی مکس نہیں ہوگا اور ان کے کرمز بننا سٹارٹ نہیں ہوگے تب تک ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا اس طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ جب آپ اس میں جوڑنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم نے نورمل پانی ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے گوننا ہے جس طرح سے ہم آٹے کو گونتے ہیں ویسے ہم اس کو گوندیں گے اس کو مکی لگا کر تین سے چاملٹ تک ہم نے لازمی گوننا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور لاسٹ بار ہمیں اس کے اوپر گھی لگا کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر ڈرائنس نہ آئے کیونکہ اگر ڈرائنس آ جاتی ہے تو آپ کے جو سنیکس ہیں وہ پرفیکٹی بنتے کور کر دیں گے اس کو تب تک ہم نے سٹفنگ کو ریڈی کر لیتی ہیں علو کو میں نے بوائل کر لیا تھا تقریباً دو سو پچاس کرام اور اس کو پیل آف کر کے آپ اس کو گریٹ کر لیتی ہوں بریگ گٹر سے گریٹ کریں گے اگر ان کے موٹے چنکس رہیں گے تو آپ کے جو سنیکس ہیں ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہے اس لیے جتنا زیادہ آپ ان کو بریگ گریٹ کریں گے تو آپ اتنے ہی آپ کے سنیکس پر فرک بنیں گے اگر آپ ان کو میشر کی مطلب سے میش کرنا چاہتے ہیں تو میش بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں اٹ کیا ہے تقریباً ایک سے دو بریگ کٹے ہوئی ہری مرچیں اور دھیڑ سارا ہرا دھنیا سپائسیڈ اٹ کرتی ہوں میں اٹ کروں گے میں زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر اگر آپ نہیں اٹ کرنا چاہتے تو اب اس کی جگہ گرم سالہ پاوڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھی خوشبو اور ٹیز چاہتا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور اب اس میں اٹ کروں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کون فلور کے کون فلور لازمی اٹ کر دے گا اسے بائننگ اچھ ہوتی ہے اور جو آپ کی سنیکس ہیں وہ پرفیکٹ بنتے ہیں پندرہ منٹ میں نے آٹے کو رہستی ہے اب اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں جس طرح سے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اسی سائز بھی ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اور سارے پیڑے اب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے جو اپنی سٹفنگ تیار کی تھی اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹی سی بولز بنا لی ہیں ایک پیڑا لیتی ہوں اس کو ہاتھوں کی طرح سے اس طرح سے پہلے تھوڑی بڑی کرتی ہوں باہر کی طرف ہم اس کو کریں گے سینٹر میں اس کی رگا بنائیں گے اور سینٹر میں ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی اس کے میں نے اس سائز کی بولز بنا لی ہیں اب سائیڈوں سے ہم آٹے کو پکڑیں گے اور آپ اس میں اس کو جوڑتے رہیں گے بہت آسانی کے ساتھ جوڑ جائے گا اور سینٹر سے ہم اس کا دوبارہ سا پیڑا بنا دیں گے اسی طرح سے سارے پیڑوں کو ریڈی کر لیں کاؤنٹر پر تھوڑا سا خوشکہ ڈالیں گے اور اب ہم اپنی جو پیڑے ہیں اس کو بھیلتی ہیں بلکل جس طرح سے ہم روٹی کو بھیلتے ہیں ایسے بھیلیں گے لیکن ہم نے اس کو دبا کر نہیں بھیلنا نہیں تو اس کی سٹفنگ ہے وہ باہر نکل کے آ سکتی ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیلنا ہے اور اس سائز کا بھیلنے کے بعد سائیڈوں سے جس کے کورنر سے ہم ہم کٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں ایک سکیئر پیس کا پیڑا چاہیے اور اب ہم ایک ایک ان کے فاصلے پر اس طرح سے کٹ لگاتے رہیں گے اور اس کی سٹرپس کو کریئٹ کرتے رہیں گے بہت ہی آسان سنیکس آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور جب آپ یہ بنائیں گے تو ایک تفاہ تو سارے حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنی مشکل کیسے بنائیں حالانکہ بہت ایزی ہیں ایک تفاہ آپ ان کو بنائیں گے آپ سے ایزی لی بن جائیں گے جو سٹرپس ہم نے کٹ کی ہے کہ ان کی فاصلے پر اس کو ہم فولڈ کرتے رہیں گے اور پیچھے سے اٹھا کر اس طرح سے سارے سنیکس کی فولڈنگ کر لیں گے دیکھیں کتنی سانی کے ساتھ ہمارا اتنا پیارا سنیکر جو ڈیزائنہ وہ کریئٹ ہو گیا ہے اس طرح سے باقی سارے بھی ہم ریڈی کر لیں گے اویل کو گرم کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے ہیں گے بہت احتیاط سے ڈالیے گا اور ڈالنے کے بعد تقریباً ہم نے اس کو دس منٹ تک بلکل بھی نیچھ اڑنا لو فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے کیونکہ میدہ کافی ہم نے یوز کیا اس لیے اندر تک جب فرائے ہوگا تو بہت ٹائم لگے گا کچھے آپ نے بلکل نہیں اتا لینا اور تقریباً مجھے بیس منٹ لگے ہیں دونہ سائڈوں سے فرائے کرنے کے لیے اور میں نے میڈیو فلیم پر فرائے کی ہے زیادہ ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو آپ کے جو سنیکس ہیں وہ اندر سے کچھ رہیں گے اس کو تھوڑا سا نکالا مشکل ہے کیونکہ تھوڑے بڑے بھی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا بھی ڈر ہے اسی طرح سے آپ سنیکس ریڈی کر لیجے گا تو ماشا اللہ سے ہمارے سنیکس بلکل ریڈی ہیں دیکھیں بلکل نیو سٹائل سے اور اتنے یونیک اتنے مزے کے سنیکس آپ کے ریڈی ہوئے ہیں اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے سٹفنگ کتنی مزے ہوگی ہوگی راسپیر اچھی لگی لاجبہ پوکان کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہوں آپ کو ساکھو نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ